دیکھیں رزق کی تنگی پوری دنیا میں اس وقت ایشو بنی ہوئی ہے خاص طور پر ملک عزیز بطن عزیز پیارے پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رزقیاتوں پریشان ہیں بہت پریشان ہیں کرس کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں کرس جو ہے وہ اترتا نہیں ہے اس کو میں ارز کرتا ہوں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نو اور دس محرم کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر جیسے کہا جاتا ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ اگر آپ بچا لیتے ہیں یا بچ جاتا ہے تو آپ نو یا دس محرم کو اس کو پکائیں اور کھالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا عالم السلام علیکم دیئر ویورز میں آپ کا اپنا ایسٹرالجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک کا جو پلیٹ فارم ہے ڈاکٹر ایم علی اسٹرالجر اس سے مخاطب ہوں آپ لوگوں سے دیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے دین اور دنیا کے معاملات میں بے حد آسانیہ پیدا فرمائے آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے آمین سمامی جنابے علی یہ ویڈیو جو ہے یہ مخصوص ایک وقت ہے یہ دکھ اور تکلیف ہے عالم اسلام کے لیے مگر اس کے ساتھ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جو قربانی ہے اور جو وفاداری ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں آل رسول میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑی قربانی اسلام کے لیے کیا ہوگی کہ آپ نے اپنی جو جان ہے وہ اپنے نانا کے دین کے لیے قربان کر دی تب ہی اقبال نے کہا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس کو میں عرض کرتا ہوں قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو سلام ہے پنجتن پاک کو سلام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور سلام ہے معصومین کو ہمارے لیے ایک جہان جو ہے انہوں نے اپنے ساتھ ہمیں چھوڑ لیا اس جہان کے اندر ہمارا آج امان جو ہے جو آج ہمارا اسلام ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کی وجہ سے ہے کہ جس کو شروع کیا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے روحے تو جناب ویڈیو جو ہے وہ رسک سے ریلیٹڈ ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نو اور دس محرم کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر جیسے کہا جاتا ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ اگر آپ بچا لیتے ہیں یا بچ جاتا ہے تو آپ نو یا دس محرم کو اس کو پکائیں اور کھالیں تو رسک جو ہے وہ پورا سال اگلا جو ہے وہ اللہ پاک ختم نہیں ہونے دے گا اور یہ میں نے تو بہت دفعہ آزمایا کیونکہ دیکھیں پجتن پاک کو مانے بغیر اس کائنات میں کسی کا گزارہ نہیں ہے یہ میرا ایمان ہے ٹھیک ہے اب دس محرم سے ریلیٹڈ رسک کا ایک عمل ہے وہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں دیکھیں رسک کی تنگی پوری دنیا میں اس وقت ایشو بنی ہوئی ہے خاص طور پر ملک عزیز وطن عزیز پیارے پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رسک کے آتوں پریشان ہیں بہت پریشان ہیں کرس کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں کرس جو ہے وہ اترتا نہیں ہے کرس خوا جو ہے وہ جان کھا جاتے ہیں اور پریشانی رہتی ہے نوکنیاں سٹیبل نہیں ہیں لوگ جو ہیں وہ اپنے بزنس کے لیے سوچتے ہیں سرمایہ نہیں ہے اور اگر سرمایہ ہوتا ہے تو ٹرسٹ والی جو ایک فضاء ہونی چاہیے بزنس کے لیے وہ نہیں تو یہ ہے کہ یہ عمل شروع ہوتا ہے دس محرم کی رات کو آپ عشاء کی نماز کے بعد اس کو کر سکتے ہیں تحجد سے پہلے پہلے تحجد کی وقت سے پہلے پہلے اس کو اگر آپ شروع کر دیتے ہیں تو یہ چالیس دن کا حمل ہے اس کو آپ نے دس محرم کی رات سے شروع کرنا ہے اور فورٹی ریز تک چالیس دن تک اس کو آپ نے کرنا ہے ان چالیس دنوں کے اندر اندر اللہ پاک جو ہے وہ رزق کے معاملات کرز کے معاملات جو لوگ اپنا گھر اپنی چھت چاہتے ہیں اس کے لیے ریسورسز چاہتے ہیں بچیوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں اور نیک مقاصد ہیں ان کو ان کے لیے جائز کھلا رزق اللہ رب العزت سے مانگنا چاہتے ہیں یہ عمل ان کے لیے ہے عمل جو ہے وہ نوٹ کر لیں گوار سے سننیں اچھا اب کئی گھر ایسے ہیں کہ جس کے اندر تمام لوگوں نے قرآن پاک نہیں پڑا یہ ایک علمیاں ہے کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی کے اندر قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں نمازیں جو ہیں وہ کوشش کریں کہ قائم اپنی رکھیں باقی یہ ہے کہ کوئی ایک فرد جو ہے ایک گھر کا جس میں پاکہ مستی ہے پریشانی ہے رزق کی تنگی ہے کوئی ایک فرد جو ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ فورٹی ڈیز اس کو کر لے گا خواتین کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے پابندی نہیں ہے وہ جو اپنے مخصوص ڈیز ہیں ان کو نکال کے پھر وہیں سے شروع کر دیں اگر بیس دن کے بعد کوئی پرابلم آتی ہے میڈیکلی پانچ دن شہ دن رہتی ہے تو آپ سمجھیں آپ سے بیس دن کر لیا جب آپ کی پرابلم ختم ہوئی اگلا جو دن ہے وہ اکیسوہ دن ہوگا جب آپ پاک ہو جاتی ہیں اگلا دن جو ہے وہ اکیسوہ دن کنسٹر ہوگا میری جو بہنیں ہیں مائیں ہیں بیٹیاں وہ یہ بڑے عرام سے کر سکتی ہیں اور میں عمل جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں نہ دو تین چیزیں ہیں ان کا خیال رکھ لیں کوشش کریں کہ درہ کھائیں کم غروض کی جو ہے وہ زیادہ نہ ہو اور یہ ہے کہ رزق حلال تو ظاہر ہے کوشش ہوتی ہے ہر انسان کی اس کے لئے کوشش کریں اور دوسرا یہ کہ جو غصہ ہے طلق کلامی ہے یا بد کلامی ہے اس عمل کے دوران بھی نہ کریں اس کے بات بھی نہ کریں اس کو جب کر لیں گے اس کا اثر دیکھنا شروع کر دیں گے زندگی کی بہت ساری تلقیان ویسے ہی کم ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھا جناب آپ نے کرنا یہ کہ عشاء کی نماز کو ایک وقت مقرر کر لیں آپ ٹھیک ہے جو آپ کی سہولت کا ہو عشاء کی نماز کے بعد کا ہو آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضوع ہو کے قبلے کی طرف مو کر کے پاک دری پہ بیٹھ جائیں جا نماز پہ بیٹھ جائیں چادر پہ بیٹھ جائیں پاک سافر جگہ ہونی چاہیے باوضوع ہو خوشبور لگائیں کوئی بھی اچھی سی اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور یہ دعا جو ہے یہ دیکھیں ٹی وی سکرین کے اوپر آپ کے آ رہی ہے فون کی سکرین پہ بھی آ رہی ہے یہ دعا آپ نے آنکھیں بند کر کے چار سو مرتبہ پڑھنی ہے روزانہ ٹھیک ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو اللہ روزگار عطا فرمائے گا کاروبار کی شکل میں جن کی کاروبار رکے ہوئے ہیں بندش کا شکار ہیں رکاوٹ کا شکار ہیں نہوست کا شکار ہیں رجت کا شکار ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے پھر جو بیٹیاں بہنیں مائیں ہماری گھروں پہ کام کر رہی ہیں یعنی بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہیں ٹیچ کر رہی ہیں گھر پہ یا کوئی دستکاری کا کام کر رہی ہیں کوئی آن لائن کام کر رہی ہیں جس پہ کوئی ٹریڈنگ آ جاتی ہے فوڈ کا کام بڑے گھروں میں کر رہی ہیں بھائی بھی ہمارے کر رہے ہیں کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کے اندر ریپیڈیٹی برکت اور ایکسٹرا کلا رزق جو ہے جو لوگ مثال کے طور پہ پرائز بانڈز وغیرہ خریدتے ہیں اضافی رزق کے لیے اپنے اہلو آیال کے لیے ان کے لیے بھی ہے اس میں بولنی ہے جوا یا لٹری کے لیے نہیں ہے یہ باقی یہ ہے کہ جائے اس طریقے سے جو رزق حلال جو قرآن پاک میں ہمیں اجازت دیکھیں پرائز بانڈز کے اوپر بھی فتوہ ہے اس لیے میں نے پرائز بانڈز کی بات کی ہے ادروائیز پرائز بانڈز کو نکال بھی دیں آپ ویسے ہی اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ کھلا رزق جو ہے وہ ملے گا انشاءاللہ رزیز اچھا جی اب نا یہ جو دعا ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے چار سو مرتبہ اچھا یہ دعا ایسے ہے ہنچہ آپ نے اکیس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پہلے نماز والا جو درود شریف ہے وہ میں پریفر کرتا ہوں کہ وہ پڑھا جائے اس کے لیے یا درود تنجینا جو ہے وہ اپر سے تینکیس مرتبہ اول ایک کس مرتبہ آخر دعا اس طرح سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ اللذی لا الہ اللہ هو الحی القیوم بدیر السماوات والعرض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علا نفسی و عطوبو الائح یہ دعا جو ہے یہ چار سو مرتبہ آپ نے پڑھنی اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے پھر اکیس مرتبہ درود تنجینا یا درود ابراہیمی یا جو نماز والا درود ہے وہ آپ پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے وقت ایک رکھیں اور کوشش کریں کہ دو منٹ پہلے اس جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں پھر آپ دیکھیں کہ دنوں کے اندر جو ہے نا حالات چیز ہوتا ہے انشاءاللہ یہ دس مہرم کو شروع کریں پوٹی ڈیز پورے کریں اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیں اس کا ویسے ہی ہم شکر نہیں ادا کر سکتے اس کی کس کس نعمت کو جھٹلائیں اتنی نعمتیں ہمیں جانتے ہوئے بھی عطا ہوئی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں عطا ہوئی ہوئی ہیں تو اس کی عطا پہ قربان ہو جائیں اور آقا کریم اور پنچتن پاک پہ قربان ہو جائیں جن کی برکتوں سے ایسی چیزیں جو ہیں ایسے کام جو ہیں ایسے عمل جو ہیں وہ ہمیں عطا ہوئے کہ ہم شکر کرتے ہیں نہیں تھکتے تو جناب یہ کریں فیڈبیک دیں اور فیڈبیک کے ساتھ ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیں اگر آپ کو یہ کچھ چیز پوچھتی ہیں میں کمنٹس میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں فون کالز ایٹ ٹائمز میں ٹین نہیں کر پا رہا ہوتا ہوں ووائس میسج چھوڑ دیا کریں یا میسج لکھ کے بھیج دیا کریں فون کرتے ہیں اپنی کسی کلیریفیکیشن کیلئے تو ایٹ ٹائمز میں جواب نہیں دے پاتا تو آپ یہ کریں کہ اس کو پروگرم کو غور سے دیکھ لیں ساری چیز رہی لکھی ہوئی ہے یہ بھی اس کو غور سے دیکھ لیں یعنی ایک ایک چیز کلیر آپ کو کر دی ہے باقی کچھ رہا جاتا تو وہ مجھ سے سوال کر لیں اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر لیں پلیز اور اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو بڑی ریکویسٹ آپ سے ہے کہ جناب چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں بڑی مہربانی ہوگی آپ کی اجازت دیجئے آپ سب کے لئے دعاوں کے ساتھ روح سے چاہتا ہوں گے کہ اللہ پاک آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی بہتری کریں آسانی کریں خیر کریں آمین سمامین اللہ حافظ پاکستان جندہ بار